بات بھی دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خلیب کی یہ جو کوسٹ ہے یہ جو کامیابی ہے ان کی شبروز محنت اور ان کا حصہ اجزت دینے کا محبت اس وجہ سے اور یہ سوالے سے بھی رول مارڈل ہیں ایک نوجوان آئے محنت کرے روہوں کی عزت کرے اور ایک نظریہ کے ساتھ جڑا ہو اور ہمارے قائد جناب محق خاصے محبت کرتا ہو ہمارے قائد موجود ہیں ڈاکٹر شاہد محمود صاحب میرا پوزیشن ہیں جب پہلے پانیوب میں میں وائس چیئرمن اوورسیز پنجاب کمیشن تھا میرے بات ڈاکٹر شاہد محمود نے یہ چارج سنبھالا تو ان کی دو چیزیں جو یہ ڈیویلپ کر کے آئے ہیں جو میں بہت زیادہ خزیرائی ہاں سے بھی ہیں میں وہ پہلے ارس کیے دیتا ہوں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی پاکستان جاتے تھے انہیں یہ شکایت ہوتی تھی کہ کوئی رینٹے کار ایسی نہیں ہے جس سے وہ رینٹے کار دے سکیں انہوں نے تمام رینٹے کار سے ویٹنگز کی اس کے بعد رینٹے کار سے ایک سو جو رینٹے کار کے ڈرائیورز کے ان کے نمبر لیے اور ان کی سیوی لیے اور اس کو سپیشل برانچ جو ہماری پولیس کی ہوتی ہے اس سے بقیادہ تصدیق کروایا کروانے کے بعد ان کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے آفس میں موجود ہے اور ہماری ویب سائٹ پر یہ چیز لگائی کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی جب بھی پاکستان آئیں آپ کو اگر رینٹے کار چاہیے ہو تو ان ہنڈرڈ نمبروں میں سے آپ کسی بھی ڈرائیورز کے ساتھ ٹیول کر سکتے ہیں آپ احتمال کے ساتھ یہ ٹیول کر سکتے ہیں اور آپ کے پیچھے جو اوورسیز پنجاب کمیشن کا آفس ہے وہ اس بات کی گرنٹی کرے گا کہ آپ کو وہ لوگ عزت سے پیش آئیں گے جو کا آپ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے